موسیقی اسلام علیکم کیسے جی آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مزے میں ہیں پچھلی ویڈیو میں جو اس سے پہلی ویڈیو تھی اس میں کچھ ایک حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے ان لوگوں کو دو آئیڈیا ہوگا لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھی اس ویڈیو کا میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں اور چھوٹا سا کلپ بھی دیکھتے ہیں پہلے جو شپاٹا ہے اس نے مجھے کر دیا فائن کیوں کیا ہے یہ گاڑی کی انسپیکشن کرانی ہوتی ہے ہر سال انسپیکشن ہتم ہی ہوئی ہے اب اس نے مجھ سے میرا فیل میں فائن بھی آ رہے گا میرے بانی ہے سر اس کی بہت شکریہ سر اچھا جی تو یہ آپ نے کلپ دیکھا میرے ساتھ ہو گیا تھا جی والا حادثہ کہ مجھے ٹریفک فائن ہو گیا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا یہ انسپیکشن میں نے نہیں کبھائی تھی گاڑی کی اور میرے بہت شکریہ دو کام تھے جیسا کہ جس میں سے ایک کام یہ والا تھا کہ میں نے گاڑی کی انسپیکشن کروانی ہے تو بھائی لوگو میں آج گیا ہوا تھا گاڑی کی انسپیکشن کروانے اچھا بھائی میں آیا ہوں گاڑی کی انسپیکشن کروانے کے لیے اور کس طرح ہوتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ انسپیکشن ایریا اور اب یہاں سے کہاں جانا ہے اچھا یہاں پھر یہاں جانا ہے ہم نے اور میں خرمے رستے میں فیس کہاں بھی جانا نہیں دیکھتے ہیں اچھا اس سائٹ سے جائیں گے بیک سائٹ سے انٹر ہوں گے اور اس سائٹ سے نکل آئیں گے کاری ہم لوگ دیں گے ہینڈ آور کریں گے بھائی کے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پیمنٹ لی جا رہی ہے اس وینڈو پہ اس وینڈو پہ میں ہمارا گاڑی کا اس تمہارا مانگیں گے اور پیسے مانگیں گے اس وینڈو پہ پیمنٹ کرتے ہیں یہ انسپیکشن تقریباً ہر سائل میں کروانے ہی پڑتی ہے گاڑی کی اور اگر نہیں کرواؤ گے تو فائن ہوگا جیسا ہے آپ نے دیکھتے ہیں پہلے میں رہا ایٹی فور رہے ہیں اور یہ سلپ ملی ہے یہاں سے آپ جاتے ہیں اندر انسپیکشن کروانے یہاں پہ میں اپنے گاڑی ہینڈ آور کر دوں گے ان کے اور بعد میں یہ لوگ بولیں گے سائیڈ پہ ہوکے کھڑے ہو جائیں اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں انسپیکشن کر کے کیا کہ چیزیں انسپیکشن کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ اس بھائے کے بعد میری بھائی آئے گی اور وہ بھائی جان گاڑی پکڑ کے انسپیکشن کریں گے وہ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اپنے گاڑی کا بیٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں یہ سلپ ہے جی اس میں پورا دریبہ نمبر میری گاڑی کا پوری ڈیٹیل آگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور ایڈ ڈا ہینڈ یہ پیسے لگے ہیں سیونٹی تھری ریال پلس اس میں ڈیٹین پرسنٹ ٹیکس ہے یہ مجھ سے پکڑنے گے وہ لائٹ انڈگیٹر سارپ چک کر رہے ہیں پہلی انسپیکشن یہ ہے ڈیٹ لائٹس انڈگیٹرز بریک لائٹس اس کے بعد آگے لے کے جائیں گے یہاں پہ وائپر چک کر رہے ہیں وائپر چک کیے جا رہے ہیں یہاں پہ گاڑی کا ٹائر تک کیے جائیں گے یہاں پہ کیا سوڑ رہے ہیں گاڑی کا ٹائر نہیں ہے چک کرتے..., اب پہ وائٹس چک کرے گا یہ چک کرتے کے بعد نیچے سے انڈگن چک کرے گا گاڑی نکھیں گاڑ رہا ہم نہیں ہے کسی قسم کی یہ بھی ٹھیک ہے بھائی ابھی وہاں پہ جائے گا ہوتا جا کے نیچے سے گاڑی کا انجن چیسے چیک کرے گا گاڑی علم دلہ ٹھیک ہے میری کوئی اشیو نہیں ہے یہاں پہ ابھی وہ چیک کرے گا پیچھے سیلنسر پہ پائپ گا 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 گاڑی دوہاں نہیں مار رہی ہے گاڑی کا انجن کیسا ہے گاڑی دھوہاں تو نہیں مار رہی کیا سورتیال ہے یہ چیک کر رہا ہے یہ ہو گئی بھائی انسپیکشن کو نہیں چیک کر رہا ہے بھائی بھائی آپ کو نظر آئے آپ آگے جا کے دیکھیں کیا نکلا ہے اور فائنلی مجھے انسپیکشن ریپورٹ مل گئی اور یہ پوری پاس ہے اور یہ سٹیکر بھی لگ گیا ہے پورٹین پورٹین تھی کا بس یہ لوچہ ہوتا ہے انسپیکشن کروانے کا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے یار کل مجھے اس نے کھڑا کیا ہے مرور نے اور میرے ساتھ کوئی سینکڑو گاڑیاں اور بھی کھڑی تھے اس نے مجھے کیوں کھڑا کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے ڈیٹھتا اور یاد کے فائنڈ ڈال دیا ہے بڑا خوش ہو گیا اپنی طرف سے ہیں اور گاڑی کا الحمدللہ میرا کوئی کام نہیں نکلتا اللہ کا شکر اور الحمدللہ جب سے گاڑی لی ہے ون ہینڈ یوز ہو رہی ہے میرے پاس ہی یوز ہو رہی ہے تو آج تک ابھی کام نکلا نہیں ہے تو ملاسٹر میں نے انسپیکشن کے لیے اندر گاڑی ڈالی تھی الحمدللہ اسی وقت نکلائی تھی باہر آج میں نے گاڑی ڈالی اور اس وقت نکلائی باہر اور سٹیکر لگے پاس ہو گیا خیر ابھی مشن ون کمپلیٹ ہو جکا ہو جاتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے تو یہ میں نے گاڑی کے انسپیکشن کر لی کروا لی کارڑی کے انسپیکشن کروانے کے بعد دوسرا کام تھا دوسرا کام کیا تھا وہ بھی نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ فیملی ویزا جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہوا ہے اور میں نے فارم فل اپ کر کے نکلوا لیا تھا اور اپنے کفیل سے سائن بھی کروا لیا تھے تو بس وہ سائن کروانے کے بعد اس کا جو آگلوں میں سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو چیمبر آف کامورس کروانے کے لیے تو انسپیکشن کروانے کے بعد میں گیا چیمبر آف کامورس اٹیسٹ کروانے کے لیے اور یہ میرے آفیس کی بلکل قریب ہی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کہ بند کیا ہوا ہے پہلے گاڑی کی پارکنگ اندر میل جاتی تھی ابھی پول پارکنگ بند کیا ہوا ہے اندر میں ویڈیو نہیں بنا سکوں گا لے بھائی لی دوسرا کام بھی ہو گیا چیمبر آف کامورس اٹیسٹیشن ہو گئی ہے آج کے دونوں جو مشن سے وہ اکمپسٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ اب چلتے ہیں آفیس اور آفیس کے کام بھی کر لیں بہت ہوگی یہ وائرہ وائرہ کرتی چلتے ہیں ابھی آپ لوگ دعا کریں یار کہ ویزا ایشو ہو جائے ہماجی کا تک کہ ہماجی آج ہی اب بہت ہو گیا اب چاہ رہی ہے اکیلی رہ رہے کے ابھی ان کو لے کے آتے ہیں انشاءاللہ دعا کریں یار دو دن دن میں انشاءاللہ ویزا نکل ہے پھر مزے ہی مزے تو جی دونوں کام ہو گئے الحمدللہ گاڑی کی انسپیکشن بھی ہو گئی چیمبر آف کامورس کی اٹیسٹیشن بھی ہو گئی اور الحمدللہ دونوں کام بڑے حرام سے ہو گئے تھے گاڑی کی انسپیکشن میں آپ جیسا کہ ہم دیکھا بالکل بھی ٹائم نہیں لگا جیسے میں نے گاڑی اندر ڈالی اور دوسرے سیٹھ سے گاڑی انسپیکشن ہو گئے نکل آئی الحمدللہ اور فوراں سے پہلے سٹیکر بھی لگ گیا اور دوسرا کام جو تھا میں نے چیمبر آف کامرس کرنا تھا اور ویزا کے لیے اپلائی کرنا تھا اپنے مدر کے لیے تو وہ بھی الحمدللہ ویزا بھی اٹیسٹیشن کے لیے ہو گیا اور ویزا اپلیکشن پروسس میں ہے ابھی انشاءاللہ آپ سب دلاؤں دعا کریں کہ 24 آرز to 72 آرز لگتے ہیں اس کو ہونے میں اٹیسٹیشن اس کے نکلنے میں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج ویڈنسٹے ہے کل تھرسٹے ہے اگر کل تک نہ ملا تو ہوپس ہو انشاءاللہ سنڈے یا منٹریک رسپانس مل جائے گا انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھئے گا دعا کیجئے گا اللہ تعالی خیریت صحیح ویزا ایشو ہو جائے اور میری مدر جو ہے وہ آجائیں تو امید ہے آپ لوگو کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو کینلی لائک کر دیں اور اگر جو نئے ہیں سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنے بھی نئی ویڈیوز ملتی رہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ اچھا نوٹیفیکس بھی مل جائے تو ملتے ہیں جی دوبارہ کسی اچھی ویڈیو ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم اچھا نوٹیفیکس بھی ملتے ہیں